اسلام علیکم ناظرین میرا نام بلال خان ہے اور میرا تعلق سمارٹ انویسمنٹ سے ہے سمارٹ انویسمنٹس اور میلون مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آج کی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے راول پنڈی کی ریل سٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے آنے والی ڈیویلپمنٹس فیوچر مارکیٹ ٹرینڈز اور کس جگہ پہ کیا پوٹینشل ہے راول پنڈی کی ریل سٹیٹ مارکیٹس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیا نئی نیوز ہیں کیا ہونے جا رہا ہے مارکیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے رنگ روڈ کے حوالے سے بات کریں گے خاریاں روات موٹر وے کے حوالے سے بات کریں گے اور اس موٹر وے اور رنگ روڈ راولپنڈی کی حدود میں واقعہ اپ کمینگ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے بارے میں بات کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین آج کا ٹاپک آپ کے پاس جو لے کے آئے ہیں وہ گوگل ارتھ کی مدد سے آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جگہ پر رنگ روڈ فال کر رہا ہے اور کس جگہ پر آکے خاریاں سے روات موٹر وے کنیکٹ کر رہا ہے اور کون سی لوکیشن ہے کس ہاؤزنگ پروجیکٹ کی کس کے پاس فیچر پروڈکٹ کے لیے فیچر اوریینٹیڈ پروڈکٹ ہے کون سی سوسائٹی بینیفیشل ہے کون سی سوسائٹی کو رنگ روڈ راولپنڈی اور خاریاں روات موٹر وے سے بینیفٹ ملے گا کون سی سوسائٹی کیا بجٹ رکھتی ہے انویسمنٹس کے حوالے سے اپنی ڈسکیشن کریں گے اور انویسمنٹس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون سی سوسائٹی اور کون سی انویسمنٹس فروٹ فول ہے کون سا ایریا راولپنڈی میں انویسمنٹ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے آنے والے ٹرینڈز کے ساتھ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں رنگ روڈ راولپنڈی سے رنگ روڈ راولپنڈی جس کی الائنمنٹ پنجاب حکومت نے منظور کر دی تھی اس کے بجٹ بھی فنڈز بھی الوکیٹ ہو گئے تھے اس کا سٹارٹ بیسکلی جیٹی روڈ پر بانٹھ موڈ کے مقام سے ہو رہا ہے اور فنش اس کا آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈرائنگ میں یہ نیس پاک کی افیشل ڈرائنگ ہے یہ میرے ہاتھ کی بنیوئی ڈرائنگ نہیں ہے یہ نیس پاک نے خود پلان کی ہے گورنمنٹ کے لیے اور یہ ہمارے کچھ سورسز کے تحت ہمارے ہم تک پہنچی ہے اس کے ساتھ ایک اور ڈرائنگ بھی تھی جو ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور مورت کے مقام پر جاری تھی وہ کیونکہ سسپینڈ ہوگی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو اس ڈرائنگ میں اور اس ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کیا یہ کرنٹ الائنمنٹ ہے رنگ روڈ راولپنڈی کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانٹ پہ کھاریاں روات موٹر وے جو منظور ہو چکا ہے جس کا ٹینڈر اپروو ہو چکا ہے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت وہ بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں رنگ روڈ سے رنگ روڈ راولپنڈی بیسکلی بانٹ سے سٹارٹ نہیں ہو رہا رنگ روڈ راولپنڈی بیسکلی سٹارٹ ہوگا ٹی چوک رواد سے ٹی چوک رواد سے بارہ اشاریہ تین کلومیٹر کا ایک پیچ آپ اس ڈرائنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیچ ٹی چوک سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور چک بیلی روڈ پہ رنگ روڈ کا جو پہلا انٹرچینج ہے چک بیلی انٹرچینج اس پوائنٹ سے جا کے میٹ کرے گا بارہ اشاریہ تین کلومیٹر کا یہ روڈ ہے ڈی ایچے تھری راولپنڈی سے درمیان میں سے انٹرسیکٹ کرتا ہوا یہ جا رہا ہے چک بیلی روڈ پہ کلہ کوٹھا کے مقام پر کلہ کوٹھا وہ جگہ ہے جہاں پر چک بیلی روڈ کا انٹرچینج کی الائنمنٹ ہے یہ انٹرچینج راولپنڈی رنگ روڈ کا سب سے بڑا انٹرچینج کلائے گا کیونکہ اس انٹرچینج پہ فور ویز آؤٹپوٹ کی بجائے فائی ویز آؤٹپوٹ ہیں یعنی دو ایگزٹ اس کو ملیں گے چک بیلی روڈ ان اور آؤٹ کے دو ایگزٹ اس کو ملیں گے رنگ روڈ راولپنڈی کے جو ایک جائے گا تھلیاں کی طرف دوسرا جائے گا ٹی چوک روات کی طرف اور پانچواں کنیکشن اس روڈ کے ساتھ دیا گیا ہے کھاریاں روات موٹر وے کا جو بانٹ انٹرچینج کو انٹرسیکٹ کرنے کے بعد چک بیلی روڈ پہ کلہ کوٹھا کے مقام پر آکے رنگ روڈ راولپنڈی سے میٹ کرے گی اور آگے لیڈ کرے گی ٹرافک کو ٹورڈز ایم ٹو موٹر وے راولپنڈی اور اسلامباد اور ٹورڈز ادھر موٹر وے تو یہ چک بیلی انٹرچینج ہے جہاں پہ ٹی چوک سے کنیکشن ہے آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہر خاص و عام جو راولپنڈی اسلامباد کا رہائشی ہے وہ جانتا ہے کہ گلبرگ سے آگے ٹی چوک تک ہائی وے اسلامباد ہائی وے جسے ہم اسلامباد ایکسپریس ہوئے بھی کہتے ہیں وہ آلریڈی ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس روڈ کو جیسے وہ فیضاباد سے لے کے گلبرگ تک آلریڈی ایکسپینڈڈ ہے اسی طرح اس کو ٹی چوک تک ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ روڈ کو آگے کیری فاروڈ کیا جائے گا چک بیلی روڈ تک میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں 12.3 کلومیٹر کا یہ پیچ اس میں ایڈ کیا جائے گا اور وہاں سے وہ میٹ کرے گی رنگ روڈ راولپنڈی کو رنگ روڈ راولپنڈی چک بیلی سے سٹارٹ ہو کر پہلا انٹرچینج اس کا اڈیالا روڈ پر ہوگا دوسرا انٹرچینج اس کا چکری روڈ پر ہوگا جو آپ اس ڈرائنگ میں دیکھ سکتے ہیں اڈیالا روڈ پر اس کا انٹرچینج بیریہ ٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن سے گزرتا ہوا آگے سوان ریبر کو کروس کرتا ہوا خسالہ کے مقام پر جہاں روڈن انکلیف جنرل بلوک کی انٹرس ہے اس مقام سے گزرے گا یہ وہی سیم جگہ ہے جہاں پہ پرانی الائنمنٹ میں بھی رنگ روڈ پلان کیا گیا تھا تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ روڈن انکلیف اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ سے بلکل افیکٹی نہیں ہے روڈن انکلیف میں رنگ روڈ بلکل ڈسٹرب نہیں ہوا رنگ روڈ اور روڈن انکلیف کی الائنمنٹ ایز ایز ہے لیکن جب آپ اس کو چکری روڈ کی طرف لے جائیں تو چکری روڈ پہ کیونکہ پہلے یہ بات کے مقام سے شروع ہو کر سوری ریڈیو پاکستان سے شروع ہو کر مورت کے مقام پر انڈ ہو رہا تھا اب یہ بانٹ سے شروع ہو کر تھلیاں پر انڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے چکری روڈ کی رنگ روڈ کی الائنمنٹ اور رنگ روڈ کی مقام کو چینج کیا گیا ہے پہلے یہ میرا شریف کے قریب سے گزر رہا تھا لیکن اب یہ ٹورڈز راولپنڈی سٹی دو اشاریہ چار کلومیٹر مزید اپورڈز موف کر دیا گیا ہے اور یہ چکری روڈ پر کشمیر ہاؤزنگ سوسائٹی اور اس کے ساتھ الحرم سٹی کے بہت قریب سے انٹرسیکٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ تھلیاں پر جا کر اختتام پذیر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو فیوچر ٹرنڈز آپ سب جانتے ہیں کہ سی ڈی اے گلبرگ بیریہ ڈی اے چھے سب مارکیٹس میں سب ڈیلر حضرات سب انویسٹر سب کنسلٹنز یہ بات کلیم کرتے ہیں یہ بات مانتے ہیں آثورٹیز یہ بات مانتی ہیں کہ فیوچر ٹرنڈز دراولپنڈی اسلامباد کی مارکیٹ ریل سیٹ کی مارکیٹ شفٹید توڑڈ چکری روڈ توڑڈ موٹر ویہم ٹو توڑڈ اڈیالہ روڈ توڑڈ چکبیلی روڈ اور توڑڈ جیٹی روڈ توڑڈ اس میں سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے بیریہ ٹاؤن کو ڈی اے چھے کو کپٹل سمارٹ سٹی کو یہ تین بڑی بلائیں ہیں بڑی مچھلیاں ہیں بڑی پروڈکٹس ہیں جو راولپنڈی اسلامباد کی ساؤتھ ویسٹ اور ساؤتھ کا علاقے کی نقشہ بدلنے جا رہی ہیں آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ڈی اے چیز کی بھرمار ہوگی اس علاقے میں بیریہ ٹاؤن کے نئے پروجیکٹس لانچ ہو چکے ہوں گے کیپٹل سمارٹ سٹی جو آلریڈی ایک لاکھ دس ہزار کلان کی پلاننگ دے چکا ہے سربانہ جرانگ سے اپروف کروا کے اس کے ساتھ وہ مزید پچاس سے ساٹھ ہزار کنال ایکوائر کر رہا ہے اس کے برابر میں ڈی ایچے لینڈ ایکوزیشن کے پراسس میں شامل ہے ڈی ایچے اس طرف آ رہا ہے روڈن انکلیف کے نورٹ سائٹ پہ ڈی ایچے نے اپنے لینڈ پرچیزنگ سٹارٹ کر دی ہے وہاں پہ آرمی ویلفر ٹرس کی زمین ڈی ایچے کے قبضے میں آگئی ہے بوٹم پہ روڈن انکلیف کے جرار کیمپ موجود ہے اور اسی طرح لیفٹ سائٹ پہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور رائٹ سائٹ پہ بیری اٹ آن فیزٹ ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ بیری اٹ آن کے اپکمنگ فیچر پروجیکٹس موجود ہیں ایکنومک کوریڈور اور ایکنومک زونز جو رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ بننے ہیں وہ اسی علاقے میں نارت اور ساؤتھ والی سائٹ پہ بننے جا رہے ہیں چک بیلی روڈ کی بات کریں تو چک بیلی روڈ پہ تو راجہ جی تسان کی کج نہ لیس ہو راجہ جی تسان کی کج نہ خرید سو چک بیلی روڈ کی مارکیٹ آسمان پر جا چکی ہے چک بیلی روڈ پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آ گئے ہیں جس میں کنٹری سائیڈ فارم ہاؤسز شامل ہیں چار کنال کا فارم ہاؤس ایک کروڑ چھاسی لاکھ روپے کی قیمت میں لانچ کیا گیا ہے اور ٹکٹوں کی طرح بک رہا ہے کیونکہ لوکیشن کے پیسے ہیں لوکیشن کے پیسے ہیں لوکیشن کے پیسے ہیں اسی طرح ایک اور نیولی لانچ پروجیکٹ جو ابھی لانچنگ کے بہت قریب ہے جو جی ٹی روڈ روات میں لانچ کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے ٹیپ سٹی ٹیپ سٹی جی ٹی روڈ پہ بانٹ انٹرچینج جہاں پہ کھاریاں روات موٹر وے انٹرسیکٹ کر رہا ہے جی ٹی روڈ سے جو راولپنڈی کا نیا بتی چوک بننے جا رہا ہے جیسے لاہور میں آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بتی چوک ہے اور اس علاقے کی کیا ویلیو ہے اس علاقے کی کیا اہمیت ہے اسی طرح راولپنڈی میں ایک بانٹ کے مقام پر بتی چوک بننے جا رہا ہے بیسیکلی راولپنڈی کا جو آخری گیٹ تھا اسلامباد اور راولپنڈی کا that was ٹی چوک رواد تو ٹی چوک رواد is going to move towards بانٹ اور اب راولپنڈی اسلامباد کا exit gate بنے گا بانٹ موڈ جہاں سے ریڈیو پاکستان کراس کرنے کے بعد رواد تھانہ کراس کرنے کے بعد رواد کی رورل اور اربن آبادی کراس کرنے کے بعد بانٹ کے مقام پر آپ کو نظر آئے گا کہ خاریاں رواد موٹر وے اور جی ٹی روڈ انٹرسیکٹ کر رہا ہے رنگ روڈ سے کنیکٹ کر رہا ہے ساری ہیوی ٹریفک یہاں سے exit کیا کرے گی towards ایم ٹو موٹر وے and other cities تو جی ٹی روڈ کی ٹریفک میں بھی conjunction کا موسیقی